ایک دن سلیمان بن ڈعود نے کہا تھا میرے اللہ میرا جی چاہتا ہے میں تیری ساری مخلوقات کو ایک وقت کا کھانا کھلاؤں گا دعوت میں کروں گا دستر خان میں سجاؤں گا آوازِ قدردائی سلمان وہ کر جو کر سکتا ہے سلمان اگر راج ہو میرا اتنا ہے ہوایں مجھ سے پوچھ کے چلتی ہیں جنات میرے تابے ہیں انسان میرے تابے ہیں پرندوں کی بولیاں سمجھتا ہوں چونٹی کا لہجہ بھی میں جان لیتا ہوں تو پھر میرا بندہ ہے نا کہ میں تیری مخلوق کو ایک وقت کا کھانا کھلاؤں گا جنات سے کا انتظام شروع کر انتظام شروع ہو گیا جنات پکانے والے جنات دستر خان لگانے والے حوانِ سلمان کی دعوت جہاں جہاں کوئی چیز سانس لیتی تھی اسے پہنچا دی کہ کل کا کھانا سلمان بن ڈعود کے دستر خان پہ دو جو شردہ سے مخلوقات کو دعوت مل گئی جنات نے دستر خان کا بند بس کی انوارالغمہ سے لے کے عربی فارسی کتاب چاہو ممبر پہ ڈھیر کروں گا موجزات کی کتابوں ملک ایک مچھلی ہے سے دریا سے اپنا موں نکال نکال کے کہتے ہیں سلمان بن ڈعود دستر خان سجا یا نہیں سجا سلمان بن ڈعود نے کہا جب سجے گا تو سب کو بلائیں گا تھوڑا وقت پھر نہ گزرایا پھر مچھلی نے دریا سے سر نکالا سلمان کھانے کو کتنی دیر ہے سلمان بن ڈعود نے کہا بھی بن رہا ہے اسے کہا انتظام کر نہیں سکتا تھا تو دعوت کیوں دی تھی پھوک سے تڑپ رہی ہوں موت قریب نظر آ رہی ہے جلدی کر میرے کھانے کا بندوبس کر موت میری آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے سلمان بن ڈعود نے جنا سے کہا پہلے اسے تو دونہ یہ کھائے یہ جائے مخلوقات کا انتظام بعد میں ہو جاگہ ممبر کے گلاف میں میرا ہاتھ ہے انہوں نے دریائے دجلہ کے کنارے سے مچھلی کو باہر نکالا مچھلی آئی اور دسترخان کو ایک ہی لمحے میں پورا دسترخان کھانے کے بعد دیکھے گا تھی سلمان بن ڈعود اور کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے سلمان بن ڈعود نے کہا اوہ اٹھارہ ہزار آلمین کی پوری آلمین میں جہاں جہاں سانس بڑھتی تھی وہاں وہاں کا دسترخان میں رزق تھا ایک لمحے میں سارا کھا کے پھر پوچھ رہی ہے کوئی اور ہے تیری سلمان تیری عزبی کا سم ہے جتنا تُو نے یہ دیا ہے اتنا دنے میں تین بار مجھے علی دیتا ہے جو بانٹھتا ہے اس نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا اور تُو ایک وقت کا کھلا کے مجھے حسام آگے چلے بعد ایک اور آگے لے کے جلدہ کوفے کے ممبر پہ علی تھے علی ممبر پہ تھے علی ممبر پہ سامنے صحابہ خطبہ دیتے دیتے علی نے موہ آسمان کی طرف کر گا خدا تجھے جزائے خیر دے لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا کیا ہے کچھ نظر نہ آئے چند بندوں نے دل میں سوچا کہ پتا نہیں علی نے کسے سلام کی اب سطر آنے لگی انہوں نے دل میں سوچا علی نے کانوں سے سنا نیت کا لہجہ صرف علی سنتا ہے علی نے کہا کیا سوچ رہے ہو انہوں نے کہا یا علی سوچ رہے تھے یا آپ نے کسے سلام کیا علی کہتا ہے یہ بادلوں میں ایک پرندہ رہتا ہے یہ بادلوں کے دھوئے سے خلق ہوتا ہے وہیں مر کے اس کے عذا وہیں تحلیل ہو جاتے ہیں زمین میں کبھی نہیں آتا یہ یہاں سے گزرا تھا اس نے مجھے سلام کیا تھا دو تین بندوں نے دل میں سوچا پتا نہیں گزرا نہیں گزرا سلام کیا نہیں کیا علی تو کوئی بہانہ چھوڑتا ہی نہیں اپنی فضیلت بیان کرنے انہوں نے سوچا یا علی نے انگلی کا اشارہ کیا کتابے کہتے ہیں پرندہ علی کے ہاتھ میں آتے ہیں صحابہ کہتے ہیں اتنا خوبصورت فرندہ ہم نے اللہ کی کائنات میں کبھی دیکھا ہی دیکھا سرمئی رنگ کا تھا سر پہ اس کے ایک تاج کا سایہ تھا وہ علی کی ہاتھ میں بیٹھا اور اس نے اپنی گردن جھکا کے علی کے ہاتھ کا بوسہ لیا اس نے اپنے لہجے میں کوئی بات کی علی مسکرائے مسکرانے کے بعد علی نے فرما بول اتنی اچھی عربی جسے یہ بھی سمجھے جو ہاتھ اٹھے گا وہ علی سے خیرات لے بول اتنی اچھی عربی جسے یہ بھی سمجھے اتنا کہنا تھا یا پرندہ بول پڑا علی فرما بتا کہاں سے آیا ہے اسے کا سمو نام ہے آسمان پہ رہتا ہوں علی فرما یہاں سے کیوں گزرا تھا کہنا کہاں بادشاہ تیری عزت کے سمجھ اکیلا تو نہیں گزرا جب بھی آپ کوفے کے ممبر پہ آکے بیٹھتے ہیں آسمان پہ ایک منادی ندا دیتا ہے تسبیاں چھوڑو جس جس نے علی کی زیارت کرنی ہو وہ ممبر پہ علی آگیا بادشاہ میں اسی جھنڈ میں ساتھ آ جاتا ہوں اور اسی جھنڈ میں آ کے آپ کی زیارت کر کے چلا جاتا ہوں علی نے فرمایا اچھا تو تو زیارت کرنے کے لیے آیا تو تو کیا کہہ کے کوفے کی واضی سے گزرا تھا اسے کہاں مولا آپ کے چہرے کی زیارت کی اور میں نے کہا سلام علیکہ یا حجت اللہ ہے اللہ کی حجت تجھ میں میرا سلام ہو علی نے فرمایا علیکہ السلام یہ کہنے کے بعد فرندہ اڑا یا صحابہ علی کے قدموں پہ ہاتھ رکے ہاتھ رکے بادشاہ بھی آپ نے فرمای یہ زمین پہ کبھی نہیں آیا پہلی بار آیا ہے یہ بھی آپ کا نوکر ہے ہم بھی آپ کے نوکر ہیں یہ علی سے روکی ہے نا اس کے کھانے کا اس کے دانے کا اس کے پانی کا کوئی بندوبست کریں اسے پوچھیں یہ کھاتا کیا ہے پیتا کیا ہے کھاتا کیا ہے پیتا کیا ہے علی نے اڑتے ہوئے پرندے کو دوبارہ بلائے علی کے قدموں بیٹھا علی نے کہا میرے صحابہ کو بول کے بتا رہتا تو بادلوں میں ہے زمین پہ آتا نہیں ہے دانہ تو چنتا نہیں ہے پانی تو پیتا نہیں ہے کھاتا کیا ہے پیتا گیا کھاتا کیا ہے پیتا گیا اس نے کہا یا علی تیری عصد کی قسم ہے رہتا بادلوں میں ہو جب بھوک لگتی ہے تجھ پہ درود بڑھتا ہو جب پیاس لگتی ہے بطول کے دشمنوں پہ لانت اللہمہ صلی علی محمد متوجہ سحوان مکمل صدق فضہ نے کہا علی آسمانوں پہ بادلوں کی بھوک لگتی ہے کیا کر رہے ہیں فرم ایریسک بانٹ رہے ہیں زندگی بانٹ رہے ہیں سانسے دے رہے ہیں موت دے رہے ہیں تقدیر بنا رہے ہیں تقدیر بگا رہے ہیں کمبر ہامتہ کامتہ دہلیز علی سے اٹھا جب عبادی سے باہر گیا تو سام نے دیکھا علی کاندہ پہ بیلچا رکھ کے آ رہے ہیں علی کے قدموں پہ کمبر گر گیا یا علی یہ جو فضہ گھر میں بیٹھی ہے نا یا علی کبھی کبھی تو ایسے باتیں کر دیتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی علی فرمائے کیا کہا فضہ نے تجھے فرمائے یا علی ابھی گیا تھا گھر میں اور پتہ کرنے کے لیے کہا تھا آپ کا کہا آپ کہاں ہیں میں نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں تو کہتے کہ آسمانوں پہ ہیں میں نے پوچھا کہلی آسمانوں پہ کیا کر رہے ہیں تو یا علی صرف یہی نہیں کہا کہ آسمانوں پہ ہیں کہتے ہیں رسک پانٹ رہے ہیں زندگی دے رہے ہیں سانسے دے رہے ہیں حیات دے رہے ہیں تقدیر بنا رہے ہیں تقدیر بگا رہے ہیں کمبر ایک ہی سانس میں باتیں کرتا جا رہا تھا علی مسکور آتے جا رہے تھے کمبر باتیں کرتا جا رہا تھا علی مسکور آتے جا رہے تھے کمبر کی باتیں ختم ہوئی علی نے دین میں سے لہجے میں کہا کمبر تجھے شک ہے کمبر تجھے شک ہے کمبر دیکھتا ہے یا علی شک تو نہیں ہے لیکن دیکھنا چاہتا ہو کہ آپ آزمانوں پہ ہیں تو پھر آپ زمین پہ کیسے ہیں طریقہ دی علی نے کمبر کے چہرے کی نیچی ہاتھ رکھا علی نے فرمایا آزمان کی طرف دیکھ کمبر نے آزمان کی طرف دیکھا کمبر روایت کرتا ہے عرش اول پہ بھی علی تھا عرش دوم پہ بھی علی تھا عرش سوم پہ بھی علی تھا عرش چہارم پہ بھی علی تھا کہیں فرشتوں کا نماز پڑھا رہا تھا کہیں رزق باندھ رہا تھا کہیں سانسیں تقسیم کر رہا تھا کمبر نے دوبارہ علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا یا علی آپ کے فضائل پہ شک نہیں لیکن میں بھی نوکر ہوں وہ بھی کنیز ہے اسے فرش پہ بیٹھ کے عرش کی باتیں کیسے پتہ چلتی ہیں علیہ ورہ کمبر زندگی میں کبھی فضا کا مقابلہ کرنے کا نہ سوچنا وہ جس گھر میں رہتی ہے اس کا سروازہ عرش پہ کھلتا جہاں فضا رہتی ہے 22 مقالمیں ہیں جی کتابوں میں 22 22 کے قریب مقالمیں ہیں جو علی کے نوکروں کے درمیان ہوئے جو قریب ایٹھو یہ احسان کرتے جانے 22 مقالمیں ایسے ہیں جو علی کے نوکروں کے فضا سے ہوئے پتہ سلمان کو بھی تھا کہ فضا کیا ہے خبر فضا کو بھی تھی کہ سلمان کیا ہے لیکن اگر یہ آپس میں بات نہ کرتے تو فضائل ہم تک ایسے پہنچتے ہیں ایک دن جناب سلمان نے آکے کہا تھا ایک مقالمہ اور پڑھ دیتا ہوں اور جہاں تک تمہاری طبیعت چلتی رہی آپ بولتے رہے میں مقالمے بڑھاتا چلا جاؤں پڑھنا میں نے صرف جناب فضہ ہی ہے گفتگو صرف اسی شہدادی کی ذات پہ ہوگی ایک دن جناب سلمان نے آکے کہا تھا سلمان نے کہا فضہ جب بھی میں در پار میں نکل کے در پہ آتا ہوں در پاک پہ آتا ہوں فضہ میں نے ہمیشہ دیکھا تیرے لہجے میں ایک برطری ہوتی ہے فضہ آج صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جلدی مجھے بھی کوئی نہیں ہے مسجد میں علی بیٹھے ہیں مجھے صرف اتنا بتا تیرے لہجے میں یہ برطری کس بات ہوں تجھے فضیلت کیا حاصل ہے فضہ میری سمجھ میں نہیں آتا تو کنیز میں نوکر تجھے امہ کہتے ہیں مجھے نانا کہتے ہیں نہیں آپ قریب بیٹھیں گے تو میں بات کروں گا جنہیں تو اٹھاتی ہے میں بھی انہیں اٹھاتا ہوں لیکن وجہ کیا ہے رشتے میں وہ برابری کرتے ہیں عزت میں برابری کرتے ہیں عظمت میں برابری کرتے ہیں وہ پیار برابر کرتے ہیں محبت برابر کرتے ہیں عطا ان کی ہم دونوں پر یقصان ہے لیکن تو مجھ سے کس بات پر افضل ہے اتنا کہنا تھے نابی فضیٰ کی عواضی بھائی سلمان میں نے زندگی میں کبھی تجھ سے بحث کرنے کی بات سوچی نہیں ہے لیکن آج تُنہیں بات کر لی ہے تو پھر میں تجھے بتا کے جاروں زندگی میں کبھی میرے ساتھ احساس برتری نہ کرنا کبھی زندگی میں میرے ساتھ تقابل نہ کرنا سلمان تیرا تقابل میرے ساتھ بنتا نہیں ہے سلمان نے کہا مجھ سے بتانا میں علی کا نوکر میں حسن کا نوکر میں حسین کا نوکر میں رسول کا صحابی میرے پاس بھی منہ اہلِ بیعت کا تمغم میرے بھی کانتے میں سجا ہوا ہے وہ کون سی فضیلت ہے جو میرے پاس نہیں اور تیرے پاس ہے فض Monster دیکھنے تو علی دیکھتا ہے تو رسول دیکھتا ہے تو حسن دیکھتا ہے تو حسین دیکھتا ہے ایک اعزاد میرے پاس ایسا ہے میں اس چہرے کی کاریاں ہوں جسے اس کے علاوہ کوئی دیکھ ہی نہیں یہاہی ہلا ہے سلمان میں اس چہرے کی کاریاں ہوں جسے سوائے توہید کہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتے سلمان نے کہا ساتھ و فضہ اتبات پہ برطری تھی فرمایا صرف ایک ہی نہیں میرے پاس وہ کئی ایسی باتیں ہیں جس کا مقابلہ تو میرے ساتھ کاری نہیں سکتے سلمان نے کہا جل مجھے جیسے تو نے ایک مارفت کا در کھولا ہے دوسرا بھی مارفت کا در کھول دے میں بھی تو ایمان کے دسویں درجہ پہ بیٹھا ہوں مجھے بھی تو پتا چلے گھر بیٹھی فضہ کس درجہ پہ ہے فضہ نے کہا اگلی برطری سننی ہے تو پھر اگلی برطری بھی سنتا جا تو علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہے جو علی مسجد میں دکھاتا ہے میں علی کا وہ چہرہ دیکھتی ہوں جو علی بطول کو دکھاتا ہے ہاتھ اٹھے نا اس بندے کا جو خیرات مانگنے کے لیے تو علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہے جو علی مسجد میں دکھاتا ہے میں علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہے اچھا فضہ ان باتوں کی وجہ سے تیرے لہجے میں ہمیشہ برچری ہوتی ہے اچھا سلمان کہتا پھر آج میں بھی علی سے خیرات ایسے مانگوں گا کہ مجھے بھی کوئی ایسا درجہ دے جہاں میرا بھی عرفان اتنا بلند ہو جائے کہ میں بھی فضہ سے موازنہ کروں میں بھی فضہ سے تقابل کروں فضہ دے کر دی جتنے مرضی کوشش کر لے زندگی جتنی دنیا میں جیسے گزار نہیں ہے سلمان علی سے بھیگ مانگ کے گزار لے لیکن اتنا یاد رکھ جنت میں میں تجھ سے پہلے جاؤں گی باتیں میں نے شروعی ایسی کی ہیں جو ان دہلیزوں بھی ہوتی ہیں جو خانقاہوں کی باتیں ہیں جو عدب سکھاتی ہیں جو ہمیں جھکنا سکھاتی ہیں جو مانگنے کا طریقہ بتاتی ہیں سمندر تو جاری ہوتا ہے کام پیاسے کا ہے وہ کیسے پیتا ہے بہر کرم تو موجیں آج بھی مار رہا ہے فرمایا جنت میں میں تجھ سے پہلے جاؤں گی سلمان نے کہا کیا تو مجھ سے پہلے جنت میں چل ٹھیک ہے پھر آج میں بھی علی کے جا کے پاؤں پکڑ لیتا اور میں کہتا ہوں یا علی فضہ نے میرے ساتھ بحث کر دی اور فضہ کہہ دیا کہ میں تجھ سے پہلے جاؤں گی فضہ دیکھتی بادشاہ تیرا بھی ہے بادشاہ میرا بھی ہے شکایت کرنی ہے تو کر دے لیکن اتنا یاد رکھنا میں علی سے پہلے بھی جنت میں جاؤں گی آئے میں علی سے پہلے جنت میں علی سے پہلے کا نام آنا تھا کمبر کا جسم ہام پا کام پا سلمان کا سلمان نے ہام کام کیا کیا کہہ رہی ہے تو علی سے پہلے جنت میں جائے گی میں رسول کے جا کے پاؤں پکڑ دا میں کہتا تو نے بیٹی کہا ہے نا یہ دیکھ فضہ کیسی باتیں کر رہی ہے فضہ نے کہا ہے میں علی سے پہلے جاؤں گی فرمائی یا رسول اللہ کی بارکہ میں جب جائے تو شکایت بھی کر لینا رسول کو کنیز کا سلام بھی کہہ دینا اور بتا دینا کہ فضہ کہتی تھی میں نبی سے پہلے بھی جنت میں جائے آئے آئے اتنا جملہ کہنا تھا سلمان کا ہاتھ کلیجے پہ آیا سلمان وہاں آیا جہاں رسول بیٹے دے رسول کے قدموں پہ آگے سلمان نے اپنی پگڑی کو رکھا لکھنے کے بعد کہا کہا یا رسول اللہ یہ جو حبش سے آئی ہے نہیں یہ کنیز اسے آپ بیٹی کہتے ہیں علی اسے بہن کہتا ہے حسین اسے اممہ کہتا ہے آج اس نے انوخی باتیں کر دی ہیں آج اس نے ایسی ایسی باتیں کر دی ہیں وہ کہتی ہے علی سے پہلے جاؤں گی وہ کہتی ہے رسول سے پہلے جاؤں گی اتنا کہنا تھا رسول آگے آگے چلے سلمان پیچھے پیچھے چلا رسول در پاک پہ در پاک پہ آنے کے بعد پردہ لگا پردے کے اندر فضہ بیٹھی سلمان بیٹھا رسول درمیان میں بیٹھ گئے فضہ آج سلمان آیا تھا دہلیس پہ تو نے کیا کہا ہے سلمان سے اس سے پہلے اس سے پہلے کے بعد علی سے پہلے علی سے پہلے کے بعد نبی سے پہلے فرما یا رسول اللہ تیری قدموں میں یہ کنیز قربان ہو جائے کل جمعہ کا خطبہ حسن نے آگے مجھے گھر سنو آیا تھا کہ با نانا نے رسول نے ممبر پہ بیٹھ کے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ محشر کا میدان ہوگا سوالہ کہ نبی کھڑے ہوگے نبی انتظار میں ہوگے کہ جنت کا در اس وقت کھلے گا جب تک محمد نہیں آئے گا محمد کا آنا ہوگا رسول آپ نے فرمایا تھا کہ جب میں پہنچوں گا میں اس انتظار میں ہوں گا کہ جب تک میری بیٹی بطور نہیں آئے گی جب تک جنت کا در نہیں کھلے گا نیری بیٹی اگر نور کے ناکہ پہ سوار ہو گئے آئے گی ناکہ کی محارف فضا کے ہاتھ میں ناکہ کی محارف فضا کے اللہم صلی اللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر کی علمی اور خطیبانہ ذمہ داری کے ساتھ قرآن کی آئے صحابہ کو تب پتہ چلتی تھی جب نبی بولتے تھے فضا کو تب ہی پتہ چل جاتی تھی جب اترتی تھی اس بی بی کی خوراک ہے قرآن بیس سال یہ بی بی صرف قرآن بولی بیس سال بی بی فضا نے پانی بھی مانگا ہے تو قرآن کی آئیت سوائے قرآن کے کچھ بولی نہیں زمانہ پریشان ہے کہ علی کے فضا اتنے پڑھ دیے جاتے ہیں مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے ابھی تک ممبر سے کمبر اور فضا نہیں پڑھے گا بڑا احسان کرتے ہیں بندے کہتے ہیں بارہ جو تھے چودہ جو تھے ہمارے مولا جو تھے وہ غیب جانتے تھے ان کے نوکر بھی عالم الغیب نہیں ناظر الغیب یہ غیب جانتے نہیں ان کے نوکر غیب دیکھتے ہیں اب آپ اتنا پڑا لکھا مجموع مجھے سوال کرے کہ نوکر غیب دیکھتے ہیں تو جانتا کون ہے یہ ممبر کے غلاب میں میرا ہاتھ ہے اب کہو گے اسی وقت شروع کروں گا اور کل کی فجر کی اضان ہوگی اور میں اس پہ دلائل کے امبار لگا دوں گا اس گھر کے جانور غیب جانتے ہیں جانور غیب جانتے ہیں حسین کا مرتجز غیب جانتے ہیں عباس کا گھوڑا غیب جانتے ہیں اہل سنت کی دابوں میں لکھا کہ نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے ہر ایک صحابی کی قائز بھی نبی میرے گھر رکھے نبی نے اپنی اونٹ نہیں چھوڑ دی جہاں جا کے بیٹھے گی میں وہاں جاؤں گا وہ بیٹھی ابو ایوب انساری کے دروازے پہ آگئے اسے کس نے بتایا تھا کہ وہاں بیٹھنا آہ 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 تو پھر جن کی اونٹ نہیں غیب جانتی ہو جو جانور غیب جانتے ہو کیا وہی غیب مالک جانتے تھے غیب جاننا ان کے جانوروں کا کام ان کے نوکر غیب جانتے نہیں غیب میں چھانکتے ہیں فضا غیب جانتی نہیں تھی جانتی تھی کمبر غیب جانتا نہیں تھا غیب میں جانتا تھا آپ مجھے نہیں پتا کہ جھامرا پاک میں میں تنہا رہ جاؤں گا یا دو چار چھے بنتے ہاتھ اٹھا کے شنوکر کے جملے کی تائید کر دیں گے ان کے جانور آلم الغیب ہیں ان کے نوکر ناظر الغیب ہیں اور یہ چودہ خالق الغیب ہے یہ خالق الغیب ہے جن بندوں کی آنکھیں کھولی ہیں وہ دلیل مانگ رہی ہیں کہ کیسے خالق الغیب ہے حسن نے کہا تھا شرم نہیں آتی عورت ہو کے آئے 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 یہ ہے خالق الغیب ہے یہ ہے خالق الغیب ہے اس سے پہلے نبی نے بھی یہ کو کہا تھا جب خندق کے مدان میں مان لے حاضر کلپ کوئی ہے جو اس کفتے کو جواب دے کہا تھا لیکن وہ بنا نہیں تھا باغ میں کھڑے تھے میرے پادشاہ حسن یا باغ کے باہر سے فقیر شام گزرا اس نے امیر صبح کائنات کو وہاں کھڑے دیکھا میں وہ زبان کٹ کے کتوں کے آگے نہ پھینک دوں جو علی کے سوا کسی کو امیر کہے امیر صرف ایک ہی ہے حسین کا بابا حسن اندر اور یہ باہر سے گزرا اس نے باہر سے گزرتے ہوئے اس نے کہ نوکروں سے پوچھا یہ باہ کے اندر کون کھڑا انہوں نے کہا حسن ابن علی علی کا بیٹا حسن کھڑا یزید کے باپ نے اپنی سواری کو روکا اس نے روکے کہا حسن میں پوچھ رہے آیا ہوں کہ آپ کا بابا علی سنونی کا دعویٰ کرتا تھا آپ بھی کرتے ہیں مولا حسن نے سار اٹھا کے اس کا منحوز چہرہ دیکھے مغیر کہا حسن نے کہا تجھے نہیں پتا ہمارے چہرے بدلتے ہیں دعویٰ نہیں بدلتے جو دعویٰ پہلے کا وہی آخری کا اسے کہا اگر سب کے دعویٰ ایک ہے تو پھر میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے جواب دے مولا حسن نے کہا پوچھ کیا پوچھنا چاہتا اب جتنے علمی لوگ بیٹھو یہ اس سطر کی دعا دیں جاہل کے ہاں ایک علت پائی جاتی ہے یہ صرف جواب میں جاہل نہیں ہوتا یہ سوال میں بھی جاہل ہوتا یہ نہیں کہ جاہل کو صرف جواب نہیں آتا جاہل کو سوال بھی نہیں آتا اور جہاں سامنے ہی حسن بیٹھا ہو وہاں سوال کیسے ہو اسے مولا حسن نے کہا میں کچھ پوچھوں حسن نے کہا پوچھنا اب یہ سوال کھول گیا کیا پوچھو سامنے علی کا بیٹا کا میں نے تو امتحانا سوال پوچھنا تھا اب کسی اس کا انتحان ہو ایک لمحے کے لئے پھر جاہل تو سوال میں بھی جاہل ہوتا ہے اس نے ایک لمحہ دیر کیا بغیر کہا اس نے کہا اچھا مجھے بتا یہ جس کھجور کے پاس تو کھڑا ہے اس میں کتنی کھجوریں لگیں ہیں امام حسن علیہ السلام نے سار اٹھائے بغیر کہا تین ہزار تین سو تیرہ دعویٰ میں نے ممبر پہ کیا خالق الغیب عالم الغیب اس نے کہا حسن تو کیا سمجھتا ہے میں گنواؤں گا نہیں میں گنواؤں گا اس نے نوکروں سے کہا کھجور پہ چڑھو کھجوریں اتارو ایک ایک پھل گنو ابھی پتہ چل جاتا ہے تین ہزار تین سو تیرہ ہیں یا نہیں یہ خود کھڑا رہا اور امامت بلکل مطمن ٹہل رہی ہے چلے میں جبلا بدل دیتا ہوں خلافت پہ رشان تھی امامت مطمن حکومت پہ رشان تھی اور لہجہ رسول مطمن تھا نوکروں نے کھجوریں گینی کھجوریں گننے کے بعد نوکروں کی وعدیں تین ہزار تین سو تیرہ ہی ہیں اس نے کہا ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ ایک گھٹاؤ ایک بڑھاؤ اس نے کہا ہم گھٹاتے ہیں یہ گڑتی نہیں ہم بڑھاتے ہیں یہ بڑھتی نہیں یہ گھوڑے کی زین میں بیٹھا اس نے اپنے گھوڑے کو چابک مارا چلنے لگا حسن مولا پیچھے چلے حسن نے کہا تُو نے مجھ سے سوال پوچھا میں نے جواب دیا بتا کے جا تُو جیتا یا تُو ہارا تُو جیتا یا تُو ہارا تُو جیتا یا تُو ہارا اس نے کہا جاتے جاتے چل حسن مجھے اتنا پتا چل گیا ہے تم حاسمی غیب جانتے ہو تیرا نامہ بھی غیب جانتا تھا تیرا بابا بھی غیب جانتا تھا تم غیب سے خبریں دے کے ہمیں بتا دیتے ہو اور ہمیں بتاتے ہو کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں تم غیب جانتے ہو حسن نے کہا رک میں نے غیب شریع دیکھا میں نے کہا یہ ہو گئی جو دیکھ کے بتائے وہ حسن نہیں ہوتا جو جو کہے وہ ہو جائے جنت کی مالکن کا نام فضا میں اتنے بڑے اجتماع میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں جنت کی مالکن کا نام فضا اگر دلیل مانگے کہ میں دلیل قرآن کی آیت سے دینے لگوں کسی بھی پلات کا سودا کرنا ہو تو رجسٹری دیکھتے ہیں آؤ جنت کی رجسٹری دیکھے کس کے نام جنت کی رجسٹری قرآن میں لکھی ہے بے نامہ سورہ دہر میں لکھا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے جزاہم صبران جنتم حریرہ میں نے جزا میں دی ہے انہیں جنت بھی حریرہ جنت بھی کیوں انہوں نے روٹیاں دی تھی تین دن مسلسل روٹیاں آئیں پانچ روٹیاں روزانہ زہرہ کے گھر سے آتی تھی پندرہ روٹیاں آئیں آیت اکتیس اتری جنت کا سودا انہی روٹیوں میں ہو گیا یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے وہ جو پانچ روٹیاں روز نکلتی تھی سیدہ کے گھر سے اس میں ایک روٹی فضا کی ہوتی ہوتی رسول نے روزے رکھوائیں ہیں رکھا نہیں جنت کی ملکیت میں فضا کا نام ہے رسول ہی کی وجہ سے علی ہے رسول ہی کی وجہ سے حسن ہے لیکن ملکیتی فارم میں آل کا نام ہے جو دل میں آل کی محبت رکھ کے مرا محمد و آل محمد نہیں کہا کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ ایسے بھی دعوے دار ہوں گے جو محمد سے محبت تو کریں گے جنت کی ملکیت میں فضا کا نام ہے اب میں نے جو جملہ کہا تھا اسی پہ اب آخری لفت فضایل کا پڑھنے لگا غیب جانتی نہیں تھی غیب میں جھانکتی تھی چالیس دن کا وعدہ تک خیبر کے میدان میں انتالیس گزر گئے تھے چالیس دن کا سوری تلو ہونے والا تھا یہودیوں کی عورتے قلعے کی چھت میں بیٹھ کے وہ نغمے گا رہی تھی جنہیں نہ توحید برداشت کر رہی تھی نہ رسالت کا مزاج برداشت کر رہا تھا رسول نے دے کے کہا میرے اللہ تیرا دین خطرے میں ہے تو میں اسے کیوں نہیں بھولا تھا جس کو بھولانے کا میں نے ہر نبی کو حکم دیا تھا ادھر رسول نے خیبر میں بیٹھ کے علی کو بلایا کتابیں لکھتی ہیں جس نے بھولایا وہ بھی مسلح پہ جس نے سنا وہ بھی مسلح پہ جس نے پکارا وہ خیبر میں جس نے سنا وہ مدینے پہ نبی نے خیبر سے بھولایا علی نے مدینے میں سنا علی نے سعیدے سے سنڑا کمبر جی مولا جلدی کھر میرے گھر سے میری تلوار لے کیا کمبر شہنے بطول کی جانب دوڑا کمبر نے دروازہ یہ حویلی زہرہ پہ آگے ابھی ہاتھ رکھا تھا یہ حویلی زہرہ کا در کھلا فضہ ہاتھوں پہ علی کی صرفتار لے کے کھڑی تھی فضہ ہاتھوں پہ علی کی تلوار لے کے کھڑی تھی کمبر دیکھا فضہ مجھ سے پہلے آیا کوئی نہیں تجھے کیسے پتا چلا میں تلوار لینے کے لیے آیا ہوں پھر چلے گا کمبر پاتے کرنے کا وقت نہیں چلتی جا رسالت کی جان خدرے میں ہے توحید خدرے میں ہے کمبر کا اتنا تو بتا دے تجھے پتا کیسے چلتا ہے فرمایے یاد رکھنا باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں اندر کی قریضے اور تو علی کا نوکر ہے تو علی کا نوکر ہے میں زہرہ کی کنیز تجھے علی پیار کرتا ہے مجھے زہرہ پیار کرتا ہے تو علی ولی اللہ پڑتا ہے میں زہرہ کی عصمت کی قائم میں شہزادی کی جوتی کو چادر سے صاف کرتا ہوں دروس سارے حضرات میں ان کے بلاتا ہے پھر بھی بلند آواز سے صلوات سارے حضرات بسم اللہ اجاز قابل واجب الاحترام قابل ساتھ احترام عزت ماب عالی زناب سید الزاکرین زاکر پا عمل نمازی اور ماتمی زاکر سید مشتاق حسین شاہ سب تشریف لے آئے ہیں آج کی مجلس میں میری حسیت کتن یہ نہیں کہوں گا بانی کی تھی بانی تو وہ ہے جو پردے میں بیٹھا ہوا ہے میری حسیت ایک خادم کی تھی ایک نوکر کی حسیت تھی اسی دہلیز کو چاٹ چاٹ کے یہ زبان ممبر پہ بولنا سیکھی ہے اسی دہلیز کی خیرات تھی یہیں سے اور خیرات طلب کرنے کے لیے شام قریب ہے آج اس کا جنازہ اٹھنا ہے جو صرف رویا ہے بادشاہ حسین زندگی کے لیے آج ایک لمحے کے لیے بھی شرما کے نہ رونا کیونکہ آج جس کا جنازہ ہے وہ صرف رویا ہے شہادت حرف آخر کے اعتبار سے پڑھی جائے گی لیکن سید الساجدین کے زندگی کے مصائب صرف شہادت تک نہیں شام غریبہ سے لے کے پچیس محرم پچانوے ہجری تک جو روز قتل ہوا اسے سجاد کہتے ہیں جو ہر روز قتل ہوا اسے سجاد کہتے ہیں آخری شہادت وہ پڑھے گا جو آخر میں پڑھے گا درد کے قرآن کی ایک آیت میں پڑھوں یہ وہ حسین کا بیٹا ہے کوئی بھی شیعہ سجاد کے رونے کو بزدلی نہ سمجھے سجاد کا رونہ بزدلی نہیں عزاداری کی تشہیر تھی یہ جو آج ہم میں مجلسے پہنچی ہیں یہ اسی رونے کی وجہ سے پہنچی ہیں بزار سے سو بندہ بھی ہنستا ہوا گزرے کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں ہنس رہے ہو ایک روتا ہوا گزرے بابا جی بندے روک روک کے پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے سجاد ہر بزار میں روتا رہا جس چوک میں لوگ پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے سجاد کبھی اکبر سناتا کبھی قاسم سناتا کربلا پھیلتی گئی تھی صرف سجاد کے رونے کی وجہ سے یہ رونا اس عزاداری کی بنیاد ہے میں نے جملہ کہا بزدلی نہ سمجھے سید آدم عمبر پہ آبانزلے کے آخر تک جملہ کہنے لگاؤں عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد جس بندے کا رونا نہیں نکلا میں قسم دیتا ہوں علی و علی اللہ کی قسم عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد جس بندے نے ابھی بھی ہائے نہیں کی مجھے بطول کی چاتر کی قسم عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد سکلین جسے اب بھی رونا نہیں آئے میں دلیل دیتا ہوں مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے سجاد کی جگہ عباس ہوتا پہلے ہی چوک میں مر جاتا یہ تو حوصلہ تھا سجاد کا ہر موڑ پہ کہتا رہا امہ آئستہ چل آگے لوگ شرع پی رہے ہیں اونچی آواز سے ہائے کو جسے پتہ ہے آج پچیس محرم ہے جب واپس آئے ہیں شام سے کربلا کربلا قبروں کے درمیان اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے سجاد کربلا میں کبروں کے درمیان ایک دفعہ سجاد نے ساری کبریں دیکھی دیکھنے کے بعد سجاد کی آواز ہے اکبر برچی کھانا آسان ہے کاسم گھوڑوں کے سموں کے نیچے آنا آسان ہے چچا غازی بازو کٹوا کے فرات پہ سونا آسان ہے بابا حسین تیرا زربے کھانا آسان ہے کربلا سے ہر لاش سے آواز آئی سجاد نیزہ آسان ہے برچی آسان ہے تلواریں آسان ہے سجاد مشکل کیا ہے سجاد رو گدہ اٹھو کبروں سے میں تمہیں مشکل بتاؤں ننگے سار زینب جیسی ماں شرابیوں کے دربار زینب جیسی ماں بازاروں میں لے کے جانا مشکل ایک حصہ ہو گیا درد کا ایک حصہ اور پر ہو گیا جتنے سید بیٹھے ہو یہ ہاتھ بتے تم مقروض ہو جناب فضا کے آلیہ کے غریبی کے برکے کو فضا کہتا جس نے پورے رستے میں بی بی کا پردہ نہیں چھوڑا میں نے اکثر ممبر میں بیٹھے زاکرین سے زنہ زاکرین پڑھ دیتے ہیں بیٹے شکار کی تلاش میں جنگل میں آئے لاوارس جنازہ دیکھا بالکل غلط ہے جن کی ماں جنگلوں میں بیٹھی ہو وہ شکار نہیں کرتے مدینہ گئے تھے سجاد کے پاس مولا ہم اپنی اممہ کو لینے آئے ہیں فرما میرے ساتھ تو آئی نہیں اس ہی کی قبر پہ بیٹھی ہے جس کی کنیز جو آتم کر سکو 35 سال وفا کی ہے اس نے زینب کی قبر سے حسان گامے بھبا 35 سال ایک ہی قبر پہ بیٹھی رہی فجر کی نماز کے وقت قبر زینب پہ آتی مغربین کی نماز زینب کی قبر کو سجدہ گاہ بنا کے شام جب ہو جاتی قبر کی پائنتی پہ بیٹھ کے ہاتھ باندھ کے کہتی علی کی بیٹی اب اجازت دے اب میں اس کی قبر پہ جا رہی ہوں جسے تنہا نید نہیں آتی جو ہاتھ اٹھا سکے وہ ماتم کر دینا سیدھی آلیہ کی قبر سے اٹھتی سین سکینہ کی قبر پہ آتی قبر کے قریب سے کانٹے ہٹاتی جیسے ماں بچوں کے ساتھ لیٹی ہے اپنا بازو سکینہ کی قبر پہ رکھتی رو کی گتی ماں پوچھنے آئی ہے بتا کانوں کا خون بند ہوا کے نہیں دن آلیہ کی قبر پہ رات سکینہ کی قبر پہ پینتی سو مسلسل بیٹھے تھے بیٹے آ گئے تھے آ کے بیٹوں نے کہا تھا اممہ جنگل میں بیٹھی تھے کچھی قبر قدموں میں سر پہ پھٹی ہوئی چادر لے کے بی بی فضہ بیٹھی تھے بیٹوں نے آ کے کہا اممہ ہم لینے آئے رو کے کہتی خبردار مجھے اممہ نہ کہنا مجھے حسین ماں کہتا ہے مجھے ماں نہ کہنا مجھے سجاد دادی کہتا ہے بیٹے دے کے کہتے اممہ ہم تجھے وطن لینے آئے ہیں کیوں جنگل میں تنہا بیٹھی ہے رو کے کہتی آج لینے آئے ہو کربلا میں آ جاتے میں اکبر پہ وار دیتی میں بھی زینب کے سامنے سرکھ رو ہو جاتی میرا بھی کربلا میں حصہ ہو گیا ہے چھوٹا بیٹا یہیہ قریب آیا ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ گتا اممہ ہمیں یمن اور حبش کے لوگ تانے دیتے ہیں کہ تمہاری ماں بزار میں تازیانیں کھاتی رہی ہے اممہ دو ہماری ماں ہے رو کے کہتی نہ بتایا کرو ہم فیصہ کے بیٹے ہیں اور تم میرے تازیانوں کو روتے ہو میں نے زینب کو بزار میں چلتے دیتے ہیں نہ رویا کرو میرے تازیانوں کو میں نے علی کی بیٹیاں بزار میں چلتے دیتے ہیں بس ایک آخری درد کا حصہ پڑھنے لگو کوئی سید ویدھو دل سے دعا دے دے گریبی کا برکا دربار کی پہلی پیشی علی کی بیٹی کی کوئی کہتا پنتالیس گھنٹے کھڑی رہی کوئی کہتا بہتر گھنٹے کھڑی رہی میں کہتا ہوں میں نے گھنٹے گننے نہیں مجھے صرف اتنا بتاؤ کھڑی کون رہی ہے وہ جو نماز کے لیے کنیزوں کے سہارے پہ مسلحے آتی تھے اب مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے سقی تشریف فرمائے مجلس میں بات سے عمر کریں گے مجھے اجازت دیں گے میں صدا سے معافی مانگ کے اب میں کیا کروں میرے پاس کوئی دوسرا سہارہ ہی نہیں میں کیسے تریف پڑھوں دربار میں جب پہنچی ہے دیوار کے ساتھ تھے سرد نیزوں پہ سواز دوسری دیوار کے ساتھ تھی قرآن کی آیتیں رسیوں میں لپتی ہوئی جو رسی سورہ یازین کے گلے میں تھی وہی رسی سورہ کوسر کے گلے میں تھی اب اس سے زیادہ میں اور نہیں چھپا سکتا یازین اپنی کمر سیدھی کرتی کوسر کے گلے کی رسی تنگ ہو جاتی رو کے کہتی یا مرکو میں ہاں میرا سانس بند ہو گئے یہاں تک برداش کر سکتے تھے یہ میرے بدے ہاتھ ہیں اگلی صدر برداش کر لینا یوں دیوار کے ساتھ لکے گھڑی تھی علی کی بیٹیاں یا یہ کمینہ کمرے سے نکل کے تخت پہ آیا اس کے سامنے شراب کا جام پڑا تھا اس بے غیرت نے کہکہ مار کے کہا ان بی بیوں میں سے علی کی بیٹی کون ہے میں نے پڑھ دیا ہے تو نے ماتم نہیں کیا کوئی عباس کے سر سے پوچھے سرِ غازی سے آواز آئی دے دیتی اجازت اور تیرا تو میں نے بھی کبھی نام نہیں لیا تھا دربار میں تیرا نام لیا گیا صدا سے معافی مانگئے سکتا جو کمینہ قریب کھڑا تھا اس نے کہا وہ جو سامنے سفید سرولی زعیفہ کھڑی ہے اس کی کمر کے پیچھے کھڑی علی کی بیٹی اس نے کہا یہ سفید سرولی زعیفہ کون ہے اس نے کہا یہ ان کی کنیز ہے اس نے کہا کنیزیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں یہ آگے کیوں کھڑی ہے انہوں نے کہا اس نے پورے رستے میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا سارے رستے ہم نے ظلم کیے یہ پردہ نہیں چھوڑ نہیں یہ کہتی ہے میں نے زینب کا پردہ نہیں چھوڑنا یہ کمینہ دے گا میرے دربار میں کوئی پردہ نہیں ہے جتنا بھی ظلم ہو سکے کرو اس کنیز کو ہٹاؤ ہمیں چھپا کے پھر جملہ پڑوں گا جو ماتم کر سکے کر لینا ایک کمینہ چلتا چلتا وہاں ہے جہاں فضا کھڑی تھی دے گا زعیفہ میں ظلم نہیں کرنا چاہتا پردہ چھوڑ دے ہمارا حاکم علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہے فضا دے گا دی کمینے آج کے دن کے لیے تو میں زندگی مانگ کے لائی تھی نہ مر سکتی ہوں میں علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑ سکتی اس نے کہا میں ظلم کروں گا فضا دے گا دی اکبر کی موت سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے حسین کے گرنے سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے سینب کے برکے سے بڑا بھی کوئی ظلم ہے اس کمینے کے ہاتھ میں لوہے کا سمان تھا اس نے فضا کے سر پہ رکھا فضا کے چاندی جیسے بات یکوت کی طرح سرخ ہوئے فضا کے بالوں پہ لہو کی لکیر آئی علی کی بیٹی نے فضا کی کمر پہ سر مارا بی بی روک گئی اماں پردہ چھوڑ دے اماں پردہ چھوڑ دے فضا روک گئی یا مانا کہے یا پردہ چھوڑ رہے کنک مجھے بتا آج تیری ماں فاطمہ ہوتی تجھے دشمن کے دربار میں تنہا چھوڑ دیتی جو آوازیں اٹھ گئی ہیں بادشا رحم فرما آلیہ کی آواز ہے یا اماں پھر کچھ کار تیرے سخم مجھ سے برداس نہیں ہوتے فضا نے اونسل یمین و شمالہ فضا نے ایک نظر دائیں دیکھا ایک نظر بائیں دیکھا دیکھا اس دربار میں کوئی حبشی نہیں ہے گوڑا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھے اٹھا دیکھا لگا قیدن تُو نے ہمیں کیوں بھلایا ہے دیکھا لگا مر گیا ایک اس کی بیٹی تھی مدینے والے سیدوں کی نوکری کرتی ہے دیکھا لگا اس دربار میں وہ میمونہ آئے تُو پہچان سکتا ہے گوڑا حبشی کمرتہ تُو قیدن نہ ہوتی میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا تُجھے نہیں پتا یہاں لوگ شراب پی رہے ہیں اور تُو نے ہماری شہزادی کا نام لے لیا ہے دیکھا لگا مجھے پہچان میں میمونہ ہوں یہ دیکھا لگر تُو ہی میمونہ ہے میں پھر بھی تُجھ سے کلام نہیں کروں گا کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری کیوں آئی سرابی کے دربار میں دیوی فجدہ دیکھا لی پردہ کر اکیلی نہیں آئی میرے پیچھے علی کی بیٹیا تھڑی ہے آخری ستر پڑھنے لگاؤ سید مجھے معاف کر دینا ماتمی ہاسی نے بیمار دینا بڑے حبشی نے اشارہ کیا ستر حبشیوں نے تلوار نیام شنکالی انہوں نے شزید کے تخت کو گھیرے میں لیا لے کے دے اتروں پہ غیر تخت سے نیچے تُو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لا وارث سمجھا ہے اتنا جملہ کہنا تھا شینب کڑیوں میں تڑپ گئی روکے کہ دیا بات آنکھیں کھول کنیزوں کے وارث آگئے شینب کا کوئی وارث